بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ ربیو ثانی چودہ سو چالیس ہجری با مطابق انیس دسمبر دو ہزار اٹھارہ بروز بود سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اگر آپ بھی سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں جاننا چاہتے ہیں ہمارے اس نیوز بیٹن کو آخر تک ضرور دیکھئے اور روزانہ اسی طرح سعودی ریال ریٹ سعودی قوانین اور تیگر ممالک کی معلومات کے لیے ہمارے چینل ایم جے ایچ سٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجئے تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بیٹن سے سعودی عرب کے شاہ سلمان نے شہریوں کے لیے مہنگائی علانس جاری رکھنے کا حکم دے دیا خادمہرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز السعود نے مہنگائی کے حوالے سے سعودی شہریوں کو دیے جانے والے مہانہ علانس میں ایک برس مزید اضافہ کر دیا سعودی خبرصہ ایجنسی کے مطابق ایوان شاہی سے جاری احکامات میں کہا گیا کہ گزشتہ برس شہریوں کے لیے مہنگائی علانس جاری کیا گیا تھا جو آئندہ سال بھی جاری رکھا جائے شاہی فرمان کے مطابق سرکاری اداروں سے منسلک سعودی شہری افواج پینشن پانے والے سابق سرکاری ملازمین کو آئندہ سال بھی مہانہ ایک ہزار ریال دیے جائیں تاکہ وہ اپنے اخراجات میں اتدال قائم کر سکیں سعودی کالجز اور یونیورسٹی میں زیر تعلیم طلبہ کے علانس میں بھی دس فیصد اضافے کے احکامات سادر کیے گئے سوشل سیکیورٹی سسٹم کے تحت پینشن حاصل کرنے والوں کو مہانہ پانچ سو ریال عدا کیے جائیں گے واضح رہے کہ مذکورہ قانون گزشتہ سال نافذ کیا گیا تھا جو ایک مالی سال تک جاری رہا سعودی عرب کے قومی بجٹ کے موقع پر شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اس نظام کو آئندہ سال کے لیے بھی جاری کر دیا جس سے شہریوں میں خوشی کی لہر دور گئی شہریوں کا کہنا ہے کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے مزید ایک سال کے لیے مہنگائی علاؤنس کو بخال کرنا انتہائی خوش آئند ہے جسے کافی مسائل کے حل میں مدد ملے گی دوسری جانب مہر معیشت فضل ابو العین کا کہنا ہے کہ مہنگائی علاؤنس کو جاری رکھنے کے احکامات اس عمر کی واضح دلیل ہیں کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اپنی عوام کے لیے کس قدر فکر مند ہیں اس حوالے سے شاہ سلمان کا فیصلہ بہترین ہے جسے ہر طبقہ فکر نے صراحہ ہے پاکستانی سمگلر کا سرقلم جدہ میں مقامی حکام نے ہیون کی سمگلنگ کا الزام ثابت ہو جانے پر پاکستانی شہری لال خان کا سرقلم کر دیا سعودی پولیس نے پاکستانی سمگلر کو عدالت میں پیش کر دیا تھا جہاں اسے موت کی سزا سنا دی گئی تھی اپیل کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی سزا کی توسیق کر دی تھی جمعہ کے روز جدہ میں سزا نافذ کر دی گئی اور اس کو نشان عبرت بنا دیا گیا حرم مکی کے بڑے دروازے آخری مرحلے میں مشد الحرام کی انتظامیہ نے بڑے دروازوں کی تعمیر کے کام کو حتمی شکل دینا شروع کر دی باب الملک عبدالعزیز باب العمرہ اور باب الفتح کو حتمی شکل دی جا رہی ہے مشد الحرام انتظامیہ کے محتحت تعمیراتی امور کے ادارے کے معاون ڈائرکٹر جنرل محسن السبان نے مکہ اخبار کو یہ اطلاع دیتی ہوئے بتایا انتظامیہ کے سربراہیالہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن سارے کام کی براہ راست نگرانے کر رہے ہیں دروازوں پارسن کے مرمر لگایا جا رہا ہے اس کے علاوہ سوتی نظان کی تنصیب بھی کی جا رہی ہے اس کے علاوہ مشد الحرام انتظامیہ نے ظاہرین کے لیے تعلیمی حلقوں کی جگہیں متعین کر دی اس کے ساتھ ساتھ دینی سوالات کے جوابات دینے والوں کی جگہیں بھی مقرر کر دی گئی انتظامیہ نے اس حوالے سے ایک جامع گائیڈ جاری کر دی اس کی پانچ ہزار کپنا چھاپی گئی ہیں محتمرین اور ظاہرین میں تقسیم کی جا رہی ہیں الگریات میں غیر قانونی تارکین گرفتار الجوف پولیس نے اپنے ہاں اقامہ اور محنت قوانین اور سرحدی سلامتی کے زوابت کی خلاف ورزی کرنے والوں کو پکڑنے کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارے پولیس نے الگریات اور تبرجل کمشنریوں میں اقامہ اور محنت قوانین کی خلاف کرزی کرنے والے کئی تارکین وطن کو گرفتار کر لیا اس مہم میں متعدد سرکاری اداروں کے اہلکار شریک ہوئے 163 سعودی ہسپتال ریڈ زون میں تازہ ترین رپورٹ سے پتا چلا کہ سعودی عرب کے 163 ہسپتال مریضوں کی سلامتی کی شرائط پوری نہ کرنے کی وجہ سے ریڈ زون میں داخل ہو گئے سی بی اے ایچ آئی نے یہ بات سعودی ہسپتالوں کے فیل جائزے کے بعد خصوصی رپورٹ میں بتائی ان میں اسی ریجن کے ہسپتال سر فرست ہیں اس کے بعد نجران الجوف مکہ الشرکیہ گنفضہ گسیم ریاض طبوگ حفر الباطن طائف باہا حدود شمالیہ الاحصہ جدہ جزان حائل مدینہ الگریاد اور بیشا کے ہسپتالوں کا نمبر ہے سعودی تاجر خاتون پر جرمانا وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے بلا اجازت مسابقے کا اعلان کرنے پر سعودی تاجر خاتون حیلہ بنت محمد العیسیٰ پر جرمانا کر دیا اور دو مقامی اخبارات میں حیلہ کے خلچ پر اس کی تشیر بھی کر دی حیلہ العیسیٰ الجبیل میں گریلو سامان اور طائف کا کاروبار کر رہی ہے فوئیداری کی عدالت نے اس پر مذکورہ الزام ثابت ہو جانے پر اسے جرمانے اور تشیر کی سزا سنا دی تھی جسے وزارت تجارت اور سرمایہ کاری نے نافذ کرا دیا زہر خورانی یعنی فوڈ پوائزننگ سے نو افراد بیمار اور ایک بچی جان بہاق مدینہ منورہ کی مہدل زہب کمشنری کے انیزہ بستی میں فوڈ پوائزننگ کے باعث سات سالہ بچی جان بہاق اور ایک ہی خاندان کے نو افراد بیمار ہو گئے باخور زرائق کہنا مہدل زہب جنرل ہسپتال امرجنسی وارڈ میں چھے مریض لائے گئے تھے ان میں سے ایک بچی بھی تھی جو فوڈ پوائزننگ سے متاثر ہوگر جان بہاق ہو گئی دیگر پانچ کو ابتدائی تیبی امداد مہیا تر کے مدینہ منورہ کے ہسپتال منتقل کر دیا گیا اہل خانہ کا کہنا ہے کہ زہر خورانی بکڑی کا دودھ استعمال کرنے سے ہوئی ایسا لگتا ہے کہ دودھ زہر آلو تھا ابھی تک اس حوالے سے کوئی حتمی نتیجہ ریکارڈ پر نہیں آیا انڈونیشی خاتون کے پر سے کیا نکلا جدہ میں البلد پولیس سٹیشن دو انڈونیشی خواتین سے پوچھ بچھ کر رہی ہے دونوں اکامہ قوانین کی خلاف غرضی پر گرفتار کی گئیں دونوں کے پر سے جادو ٹونے کی اشیاء برامد ہوئیں جدہ گشتی سیکیورٹی فورس نے انہیں البلد محلے میں مشکول خالت میں گرفتار بیا تھا دونوں کے پاس اکامہ بھی نہیں تھا پوچھ کچھ سے پتا چلا کہ دونوں کا تعلق انڈونیشی سے ہے ان میں سے ایک کی عمر پچاس اور دوسری کی پچیس سال بتائی جا رہی ہیں غیر ملکی انشورنس کمپنیوں کے لیے زابطے جاری سعودی اربیان مانیٹری اتھارٹی یعنی ساما نے غیر ملکی انشورنس کمپنیوں کے لیے اجازت نام اور نگرانی کے زابطے جاری کر دیئے سعودی عرب نے انشورنس کی مارکیٹ بہت بڑی اور نہائیت اہم ہے ساما سعودی ویژن 2030 کو مدے نظر آ کر انشورنس مارکیٹ کو جدید تار بنانے کے لیے کوشہ ہے خشوگی کے معاملے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر مولانا اسور علی امام مہدی سلفی نے کہا کہ امریکی سینٹ نے سعودی عرب اور اس کی قیادت کے حوالے سے جو محقف اپنایا ہے وہ سر اثر غلط ہے سعودی قیادت کی ساخ کو مجروع کرنے کی کوئی بھی کوشش دنیا اسلام کی نظر میں کسی بھی طرح قابل قبول نہیں انہوں نے توجہ دلائی کہ امریکی سینٹ کا موقف منظر آن ترانے کے بعد مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے خصوصی اجلاس منقض کیا شرعہ نے بیان کی مضمت کی اور سعودی عرب سے مکمل یکجہ تی کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ جمال خشوگی کے معاملے کو جو خالصتا عدالتی مسئلہ ہے سیاسی رنگ دینے کی ناحق کوشش کی آ رہی ہے ہمیں سعودی عدالت پر مکمل بروسہ ہے دو ہزار انیس سعودی بجٹ کا اعلان باخبر ذرائع نے توقع ظاہر کی ہے کہ دو ہزار انیس کے لیے سعودی عرب کے قومی بجٹ کا اعلان ہو گیا خادم ارمین شریف این کی زیر صدارت کابینہ کے خصوصی اجلاس میں بجٹ جاری کیا گیا وزیر خزانہ محمد الجدان نے پریس کانفرنس کر کے بجٹ کی تفصیلات بتائیں اور صحافیوں کے سوالات کے جواب بھی دیئے نیا بجٹ سعودی عرب کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ہوگا اندازے بتا رہے ہیں کہ ایک اشاریہ ایک سفر چھ ریال ہوگی بجٹ خسارہ غیر رسمی اطلاعات کے مطابق 128 ریال ہوگا نائب وزیر حج سے افغان وفد کی ملاقات نائب وزیر حج عمرہ داکتر عبدالفتہ نشاد سے مقام کرمہ میں افغان حج عمرہ کے عالی عددار محمد بلال نے اپنے حمرہ کے وفد ملاقات کی انہوں نے حج انتظامات سے مطالق دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا افغان حجاج و معتمرین کے لئے مزارت حج عمرہ کی جانب سے پیش کی جانے والی سہولتوں اور خدمات کا تذکرہ ہوا نائب وزیر حج نے بتا کہ خادمی حرمین شریف پر ولی عہد کی ہمیں دو ٹوک ہدایت ہیں کہ حجاج کرام کو میری خدمات پیش کی جائیں اور انہیں عرض مقدس میں خوش آمدید کہنے کے لئے بہترین تیاریہ کی جائیں سعودی عرب اسلحہ درامت کرنے والا سب سے بڑا ملک تازہ ترین آداد شمار سے پتا چلا کہ سعودی عرب دنیا میں اسلحہ درامت کرنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا دو ہزار سترہ سے متعلق آداد شمار جائی کر کہ اسلحہ منڈی میں امریکہ اور سعودی عرب سر فیرست ہیں فرانس بھی اس دنیا کا بڑا کھلاری ہے سعودی عرب نے دو ہزار سترہ کے دوران 61.21 عرب یورو اسکری مد میں خرچ کی اس طرح سعودی عرب کے اسکری اخراجات یورا گوی کی مجموعی قومی پیداوار کے برابر لیتھویا کی قومی پیداوار سے دگنے اور اگورنستان کی قومی پیداوار کے حوالے سے تین گنا زیادہ ہیں سعودی عرب نے 2015 میں جنگ یمن کے بعد سے فوجی اخراجات میں اضافہ کیا امریکہ نے سعودی عرب کو سب سے زیادہ اسلاح پر روح کیا اس کے بعد درطانیہ فرانس سپین اٹلی سوزر لینڈ اور کینیڈا پر نام آتے ہیں سعودی قیادت کی پشت پر تیس ملین ہم وطن سعودی عرب سے مطالق امریکی سینٹ کے موقع پر سعودی دفتر خارجہ کی جانب سے مزمت کا بیان جاری کیا جانے پر سعودی عرب کے طول عرض میں امریکی سینٹ کے خلاف غم وغصے کی شدید لہر دوڑ گئی سوشل میڈیا پر دن بھر ردی عمل کے اظہار کا سلسلہ چلتا رہا سعودی نے امریکی سینٹ کے موقف کو اپنے داخلی امور میں کھلی مداخلت قرار دیتے وہ اس کی مزمت کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی سینٹ نے ایسا کر کے سعودی عرب اور امریکہ کے مضبوط تاریخی تعلقات کی توہین کی ہے علاقائی اور بین لقوامی سطح پر سعودی عرب کے کردار کو داغدار کرنے کی جسارت کی ہے آج تقلی اتنا دوستو یہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیز بیٹن امید کرتا ہوں کہ ہر نئی آج کی ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی اسے لائک ضرور کیجئے اگر آپ چاہتے روزانہ آپ کو خود عرب کے حوالے سے تازہ ترین لیت اپ ٹیٹس ملتی ہیں آپ ہمارے چینل ایم جی سٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجئے ساتھ میں نظر آنے والا گھنٹ کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہن سکے اپنا نام کمنٹ میں ضرور لکھئے تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ ہمارے دیکھنے والے کون کون سے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا شکریہ سلام علیکم ورحمت اللہ